والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسری ازان عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سالس ان کے دور میں مقام زورہ سے بزار میں دلوائی گئی نبی علیہ السلام کے دور میں ایک ازان ہوتی تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ زیادہ ہو گئے اب آدی زیادہ ہونے کی وجہ سے جیسے سی بخاری کتاب الجمہ میں ہے یعنی ضرورت کے تیہ تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور آج بھی لوگ چونکہ جن علاقوں میں دو ازانیں ہوتی ہیں یا دی جا رہی ہیں شروع سے وہ لوگ اس دوسری ازان کی آدی ہو چکے ہیں اب آپ ایک ازان دے کے خطبہ شروع کر دیں گے تو وہ معاملہ کیا ہو جائے گا جب لوگ آدی ہو چکے ہیں تو آج بھی اس کی ضرورت ہے اور خلیفہ سالس عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے جس کو اللہ کی نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری سنت کو لازم پکڑا اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو دھڑوں سے مضبوط پکڑنا ہے کوئی شخص ایک ازان دیتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی دوسری بھی دلواتا ہے تو اس پر بیدد کا فتوہ یا اس طرح کی معاملات نہیں کرنے چاہئے یہ عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے تو اگر کوئی شخص دو ازانیں دلواتا ہے تو اس نے نبی علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کر لی اور خلیفہ سالس کی سنت پر بھی عمل کر لی کیونکہ اس میں تضاد کوئی نہیں ہے یہاں کسی صحابی کا کہ قول نبی علیہ السلام کے قول فتوہ کے مخالف ہو جائے تو پھر تو نبی علیہ السلام کا قول اور فتوہ ہی لیا جائے کہ نہ آپ کی بات ہی لی جائے کسی دیسے بات ہے اس میں تو کسی مسلمان کا اختلاف نہیں لیکن یہاں اختلاف کوئی نہیں ہے ایک ازان دے لی تو اس کے بعد دوسری دے لی ضرورت بھی ہے لوگ ایک ازان سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی پہلی ازان ہے ہم تحری کر کے دوسرے میں پہنچ جائیں گے ضرورت کے تحت دوسری ازان ہے اور دی جاتی ہے جن علاقوں میں دے لی کوئی مسئلہ نہیں